جب میں دور جا رہا تھا تو اس دور سے کافی دور نکل گیا اس کافی دور کے پاس پہنچ کر میں نے دیکھا کہ جو دور تھا وہی تو میرا پاس تھا اور اس پاس کے آس پاس کا دور ہی تو میرا دور تھا یہ لکھتا ہے تیرہ چاچا سن لے بھائی میرے بات مجھے نہیں بننا تیرے چاچا کے انڈر رائٹر وائٹر سمجھ رہا ہے شروعات میں میں گیا تو دس پندرہ قویتہ ایسا روض سناتا تھا مجھے لگا بہت بڑے رائٹر ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہوگی تو میں نے کچھ اپنے دوستوں کو سنائی کچھ رسطے داروں کو سنائی فون اٹھانا بند کر دیا میرا بات نہیں کرنا مجھ سے کوئی پاگل سمجھتے پاگل بھائی سن آج کی داروں میری طرف سے اگلے پندرہ دن تک تجھے داروں پیلا ہوں گا جو برینڈ تُوب ہوگے سارے پیسے میرے پر میں تیرے چاچا کے باس نہیں جاؤں گا پریشان ہو گیا وہ پاگل کر دیا میرے کو دن بھر کال پر کال آرے آج گیا نہیں ہے میں ان کے پاس واتس اپ پر اپنی ساری قویتہ بھیجئے اور وائس نوٹ پر پتا ہے کیا پوچھتے بتا ہے ان میں سے کونسی اچھے آگے بھیجنی آگے کس کو بھیجنی یہ کون سنتا ہی نہیں رکھ تجھے باتاتا ہوں میں رکھ مجھے یاد ہے لڑکی امت والی ہے لڑکا بڑا موالی ہے سنائے تیرے ماں کی کھولی کھالی آج اسی میں دیوالی ہے نہیں ہسوات تو رکھ سن یاد ہے پہلی ملاقات املی کی روٹی ٹماٹر کے ساتھ بدن میں ہوتی تھی روزانہ خجلی صبح جلندر شام میں دلی یہ کبھی تا ہے سناوں میں لوگوں کو پاگل ہو گیاوں میں مجھے نہیں بننا تیرے چاچا کے انڈر رائٹر ایک تو پاگل ہو جاؤں گا یا کوما میں چلا جاؤں گا یا تیرے چاچا کو مار دولا مجھے نہیں بننا رائٹر